اس صبح کے چار بجے شب کے کمرے سے اٹھ کے اتمنان سے غسل کر کے واپس سے قابط اللہ میں مہدی نے کارڈ آئی کیا اور آیا آج متحجد میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ اگر تُو نے مجھے دنیا میں دنیا کے انسانوں کی بھلائی اور خیرخائی کے صلاحیت پر کھائے تو مجھے کسی ایسے ملک میں نہ رکھ جو میری لئے غستاخیہ کرتا ہو اور جو مجھے ظلم کرتا ہو مجھے ایسے ملک سے بھی نکال دینا اور دمیشہ ایسے لوگ کے درمیان میں رکھنا جو میرے تابع فرما پردار ہو اور جنہیں مل کر میری اسلامی اور دینی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں اور ان کی بھی دین اور ایمان میں ترقی ہو رہی ہو نمازِ تحجر اور پجر پڑھنے کے بعد مہدی قابط اللہ کے اس سے مقصر آفس میں بے خایدہ بیٹھ کر لیٹ کر کہنے لگا محبو ورب نے کہا جی فرمائیں کیا حکم ہے مہدی نے کہا آپ کا انداز بدلہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کے انداز میں کوئی خادم نظر آ رہا ہے جبکہ وہ خادم لوتی تھا حقیقتا کوئی اور ہے جن کے صحیح نام ایک جیسے ہو سکتے لیکن سکات بہت بلند و عالی ہوتی ہے سمجھے ہیں آپ کے مہدی نے اتمنان اور سکون سے کہا کہ جیسا قیران ہوں ویسا کرو ہمارے مسلم جتنے بھی یونیورسٹیز اور اسکولیں کھولتے ہیں اس میں زیادہ تر یہودی نام کی ہوتے ہیں پاکستان میں ہیں، آفگانستان میں ہیں، عرب میں ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں میں ہیں تو اس میں یہود و نصارہ کے ناموں کی عزت کیوں کرتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم پکے مسلم ہیں اور یہود و نصارہ کی ہم خمایات نہیں کرتے تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے سبی اللہ رب نے کہا جی آپ کی بات سمجھے نہیں ہے ذرا تفسیر سے بتائیں مہدی نے کہا رہنے کا مطلب یہ ہے ایک جگہ سے گزرتا ہوں تو نظر آتا ہے ٹوم اسکول ٹوم اردن اسکول اور اس پہ آپ سلسلیم کی سیریزم میں دیکھ جائے سے ایک اپ پوشٹر وقتی طور پہ آپ سلسلیم کا نام دکھا رہے ہیں وہ نکال دیا جائے گا اور ٹوم اسکول رہے جائے گا یہ بتاؤں ٹوم کون ہے ٹوم کروز ہے یا کوئی انگلیس ٹوم ہے یا کسی کتے کا نام ٹوم ہے یا کسی سوور کا نام ٹوم ہے بتائیں آپ مہدی سنجیدہ اوپر شورا کے آفیس میں پہلنے لگا سب سہمے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے جی آپ بولے اب جی زبیر بن اووام اردو ہائی سکول تلخہ بن عبید اللہ کوچنگ کلاسیس لکھیں گے بڑے بڑے نام آپ عمر فاروق اسکول صدیق اکبر اسکول عسمان غنی کوچنگ کلاسیس عمر کوچنگ کلاسیس وارننگ دے رہا ہو افغانستان ہو پاکستان ہو عرب ہو ایشیا کے ہو اور سعود افریقہ کی بھی جتے کنٹریز ہو مسلم نام زبیر اللہ نے کہا کیا آپ کی سوچ ابھی بھی ہندوستانی ہے آپ جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں وہاں آپ نے کرب شرف کر کے نام دیکھیں ہوں گے مہدی نے کہا جی اچھا ایسا ہوا ہوگا خیر ہے لیکن میں دنیا کے لئے چاہ رہا ہوں چلے ساتھ میں کہہوا لیتے ہیں زبیر اللہ رب نے اتنان سے کہا اور کچھ کھا لیتے ہیں اتنان سے ناشتہ کیے خجر کا وقت تھا مہدی بھی ساتھ بھوا اور کہا کہ ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں یہ تبلچی کتے جو صوفی نظام کے حامل ہے یہ لوگوں کو کنات کی تعلیم دیں گے خود چکن کھائیں گے خود چکن کھائیں گے لوگوں کو کنات کا کہیں گے خدا لی شان کھائیں گے تو ان کتوں کا ان کتوں کا کیا کرنا مہدی نے کہا زبیر اللہ رب نے کہا جی ہم نے تو ان کتوں کو کب سے ختم کر دی ہمارے علاقے میں یہ پھڑکتے بھی نہیں ہیں جی ہاں ہم سب اہل سنت ہیں پک کے اہل سنت عمل کے بھی اور کام کے بھی زبیر اللہ رب کے کہنے سے مہدی نے کہا کہ اور دنیا میں جہاں جہاں جن مسجدوں میں یہ کتے بچے ہیں انہیں نکالو اور لوگوں کو سخاوت کسی مسلمان نمازی کا غم ہٹلو والوں کو انسانوں کا غم لینے کے لئے کہو خود ہو کر کوئی پریشان بیٹھا ہے اسے پوچھنے کے لئے کہو اسے کھلائے کھلائے اسے نواز دے اور خوش کر دے ایسے لوگ ایسے عوام کے کو حکم دو سختی سے اور جو ایسا نہیں کرے گا میں انہیں اٹھا کے جیل میں دالوں گا میں روپیوں کا گورمنٹ کا ٹیکس نہیں لینا چاہتا لوگوں سے بس وہ اپنے اندر سخاوت پیدا کرے یہی میرا ٹیکس ہے کہ وہ اپنی سخاوت پیدا کرے اگر کال رکھتے ہیں مار رکھتے ہیں اموال رکھتے ہیں اس لیے سارے شوراں نے کہا جی آپ کی بات بالکل درست ہے رہات عزیز نیارب نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے جی بہن سی جماعت سوفی نظام کے باتوں کو مانتے مانتے کسی انسان کو بھوک مری کی تعلیم دیتے ہیں خود تو موٹے ہو کر کھاتے ہیں مہیدی نے کہا جی آپ کی بات بالکل رہات عزیز اور خالد عرب نے کہا جی آپ کی بات بالکل درست ہے مہیدی نے اکمنان سے ناشتہ خانہ خائیا تھوڑا ناشتے میں اور واپس سے کا اجازت ہے اور کوئی مسئلہ نہ بتاؤ زبیلہ نے کہا ہمارے بہت سے مسائل ہیں مہیدی نے کہا جی میں آپی سے ملنے آجاتا ہوں زبیلہ عرب نے کہا جی ابھی آپ ہم سے ملے ہیں مہیدی نے کہا یہ روحیں بہت ہوتی ہیں جسم بدل لیاتے ہیں یہ روحیں مزا دیتی ہیں مہیدی اکمنان سے واپس کارکرائے کرتے ہوئے شنیتی مہیدی عرب پہنچا اور شرک کے ساتھ مشغول ہو گیا اکمنان سے آرام کیا کہ زہر کی آزان سنائیدی غسل کرنے کے بعد قابط اللہ نے نواز زہر عبا کیا موسیقا موسیقا